منگل میں منگل کرن بیت راگ بگیان نموتا ہی جاتے بھئے ارہن تا جمہان موٹھ مارک پکاچک ساتھ سپر پرچا چل رہی ہے جسے آچاری کلپ پنڈیٹ ٹوڑر مل جی صاحب نے دھائی سو ورس پہلے لگھر کسی جیپور میں بنایا پنڈیٹ ٹوڑر مل کو آچاری کلپ کہا جاتا ہے یددتی دگمبر دھرم میں آچاری پدھ پنچ پرنیشتی میں آتا ہے اس لیے وہ ننگ دگمبر سنتوں کے ہی ہوتا ہے پھر بھی جیسا کاری آچاریوں نے جنوانی کی سیوہ کا کیا اسی پرکار کا کاری پنڈیٹ ٹوڑر مل نے جنوانی کی سیوہ کا کیا اس لیے انہیں آچاری کلپ کہا گیا انہیں آچاریوں کے سمان آچاری نہیں پر آچاریوں کے سمان کاری کیا موکشمار پرکاسک میں انہوں نے منگلہ چرن میں دیتراز ودیان کو نمسکار کیا تھا پھر دوسرے ادھائی کا منگلہ چرن اپن نے پڑھا تھا وہاں بھی انہیں نجبھاو کو یاد کیا تھا تو آج ایک تیسرے ادھائی کا منگلہ چرن اپن پڑھتے ہیں تو دوسرے اس نے بھی اسی نجبھاو کو یاد کیا تھا تو نجبھاو صداں سخد اپنوں کرو پرکاس تو جو بہو بدی بھاو دکھن کو کری ہے سچا نہ کہ اپنا جو بھاو ہے پھرکالی سباب بھی اور اس کے آسرے سے پرگٹھونے والے سممہ جسن گھان چارت عزید بھی اس کے آسرے سے ہی سنسار کے دکھوں کا ناس ہوگا ستہ سے ناس ہوگا اس طرح منگلہ چرن کر کے بے اس تیسری ادھائی کو آرمد کرتے ہیں پہلے ادھائے میں منگلہ کرن سنچ پرمیشتی کا شروع گرنچ کی پرمانکتہ بکتہ سوتاوست کے لکھن سنیوں پرمیشتی شاصر کیسے ہونا چاہیے یہ سب باتیں کہہ کر اس سرل سمور موکسپا امارک پرکاسا گرنچ کے تو ادھائے کرنے کی پیرنا دی اور دوسرے ادھائے میں کرم بندھ کا ندان جیسے کی کوئی بید کے پاس مریض جاتا ہے تو وہ بید پہلے اس کی بیماری کا ندان کرتا ہے تو ہم ندان کرتا ہے اور بعد میں مریض کو بھی بتاتا ہے کہ تیرے کو کیا تکلیف ہے کیسی ہوتی ہے کیا ہے جسے کی مریض کو بشتواس ہو تو انہوں نے اسی اس سیلی کے امسار سب سے پہلے کرم بند مدھان نام سے کہ آنا جی سے ہی اس آتما کو جرد کرموں کا بھی بندھن ہے اور مہر آگدیس کے بھاورو بھاو کرموں کا بھی بندھن ہے اور ان کرموں کے بندھن سے اس کی کیسی استکی بن لئی ہے اس کی چرچہ انہوں نے بستار سے دوسرے ادھائے میں کی اب وہ اسی کے امسار دوسرے ادھائے میں جو استکی تیری آج بن لئی ہے کسی استکی کا نام ہے سنسار اور جو دکھ شروف ہے جو ساکسہ دکھل روپ ہے کس سنسار برطمان کی دے تیری امیری استکی ہے کسی استکی دکھ روپ ہے سنسار عوصہ ہے اور اس آتما کی ایک عوصہ ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں رنٹ ماتر بھی دکھ نہیں ہی اس سارے دکھوں کا آبھاب ہو جائے ایسی استکی بھی بن سکتی ہے یہ دونوں ہی باتیں جو اس ادھائے میں بتانے والے ہیں جیسے اس مریض سے وہ بید کہتا ہے کہ دیکھو برطمان میں تیری کیسی حالت ہو رہی ہے تو تم نے تیرے کو بتائیے اور جو کبھی کبھی تیرے کو تھوڑا سکھ سا لگتا ہے برطمان عوصہ میں وہ بات سم میں سکھ نہیں ہے اس دکھ کی کمی ہے بس اتنی سی بات ہے وہ ایک بیماری کا ہی ایک لکھن ہے تو اس کو جو سکھ بدھی تیری اس میں ہے وہ بات غلط ہے اس لئے پہلے تُو نے جنڈے کر لے کہ برطمان میں جو تیری بیماری ہے یہ دکھ روپ ہی ہے یہ دیکھ رہا ہے نا کہ میرا چار کلو بجن بڑھ گیا ہے اب میں تُوڑا موٹا تازہ ہو گیا ہوں تو یہ جو تیرا موٹا تازہ پنا ہے یہ بیماری کا لکھن ہے سواست کا لکھن نہیں ہے تو سست ہو گیا ہے ایسا بھرمی کر ایسے کجاست پن کے ادھے سے تیرے کو تھوڑی سی انکولتا بھاست ہوتی ہے بھینکر بھوک کی پیڑا میں دو ریٹیاں کھا لینے پر کس پھڑوں کے لئے تجھے ایسا لگتا ہے کہ اب تو آرام لگا جو بھی آرام نہیں ہے جو بھی دکھ روپ ہی ہے یہ سنسار دکھ میں ہے ایک بات بتانا ہے برطمان کی عوستہ کیا ہے وہ تو ابھی تک بتائید دیسرے ادھائے میں اب تیسرے میں کیا بتا رہا ہے انتر کیا ہے دیسرے وہ تیسرے میں دیسرے میں وہ کرم کے ادھائے کی بجے سے نبین کرم کیسے بنتا ہے سبتہ میں کرم کیسے رہتا ہے ادھائے میں آتا ہے تو سیاستی بنتی ہے کیا کیا ہوتا ہے ابھی تو صرف اے بتایا اب یہ بتا رہا ہے کہ جو ابھی ہوتا ہے وہ سب دخلیت ہے اس میں کبھی تو میں شخور ہوتا ہوں اور کبھی میں دخی ہوتا ہوں ایسا نہیں ہے اور سنسار میں کس لوگ تو سکھی ہیں اور کس لوگ دخی ہیں ایسا نہیں ہے ہم پوچھتے نا آپ کے گاؤں میں کتنے جنجوں کے ہیں جنجوں کے گھر تو ستہ ہوں گے لیکن دس گھر سکھی ہیں اور نمیان میں گھر دخی ہیں چاہاں بولتے ہیں نہیں ہے جیسے کہ دس گھر سکھی ہیں میں نے تو پیسے والے ہونے تھوڑے بہت طریقے زیادہ ہو تو اسے بول دیتے ہیں وہ سکھی ہیں تو رمان جی میں اس ادھائے کا پوری دسہ بستو یہی ہے کہ جو جسے تم سنسار میں سکھ کہتے ہو وہ سکھ ہے ہی نہیں وہ دخی ہے چاروں گتیوں میں دخی ہی دخ ہے سکھ کہیں ہے ہی نہیں یہ سب اس میں بتائیں گے دو طریقے سے بتائیں گے کہ کرم کے ادھائے پسلی ادھائیں بتائیں گے کس کرم کے ادھائے سے کیسی ادھائے بن رہی ہے اب اسے بتائیں گے وہ ادھائے دخی روٹ جم ہے وہ ادھائے دخی روٹ ہی ہے اس میں کہیں سکھی گند نہیں ہے ایک دو بتائیں گے اس کرموں کی اتکچہ اور پھر بتائیں گے گتیوں کی اتکچہ نگود میں منصر گتی میں پرنج گتی میں چاروں گتیوں میں دو سے ہی دو سے ہیں اس بات کو وہ اس میں بتائیں گے تو رحمل جی کی یہ بسیستہ ہے جب وہ جب انسار کی پرتیک عوستہ میں دخ کا نروپن کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ ایک ایک کرم کے ادھائے کے انسار گھٹاتے ہیں اب یہ اندھائے سے تکچہ کریں گے تو بات خیال میں آئے گی کہ منصر گتی میں گناہ بنی کرم کے ادھائے سے کیا دخ ہیں ایسے ہر گتی میں کون کون سے کرم کی ادھائے سے کیا کیا بات ہو رہی ہے تو سب پرستی کو بتائیں گے ایک کو اس میں یہ بتانے والے ہیں کہ سنسار میں دخ ہی دخ ہے اس میں سکھ خوجنا بالو میں سے پیل نکالنے جیسا پرتن ہے ہر میں اس جسا میں کوئی پرتن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری یہ بتائیں گے کہ پھر سکھ کہاں ہے ہے سکھ کہ نہیں اسی آتما کی ایک عوضتہ ایسی ہے جسے مکش کہتے ہیں یہ سکھئی روپ ہے اور اس کے بینا کبھی بھی سکھ ہو ہی نہیں سکتا یہ اس کا سنٹل آئیڈیا ہے سنسار دخ صروق ہے اور موکسک صروق ہے کلوے نا اسی اجھائے کو آدھار بنا کر دورت رام جی نے چھڑا لاکھی پہلی دھال لکھی اور انہوں نے چاروں گتیوں کے دخ انہوں کو اچھے سنوک کر کے سنوک کیے ہیں اور دیو گتی تک کے دخ بتائے ہیں جو بھی اس اجھائے کا جو پہلا بھاگ ہے اس کا ہے دوسرا بھاگ تو موکسک کی بات نہیں کی انہیں موکسک کی بات تو تیسری ڈال کی سہلی پنکٹی میں کی چاکو لطا سب ماہی نتاتے ہیں سب مگلا جو تہیئے اور اس اجھائے کا بھی دو پائد ہیں ایک کرم کے ادھے سے کیسے دخی ہوتا ہے جید جو نہیں لیا انہیں چاروں گتیوں میں کیسے دخی ہے جید کتنا پاچ چھڑا لاکھی پہلی ڈال میں لیا یہاں سے بات انہوں نے سنو کی تو کیونکہ اس جگت میں جیدوں کو ایسا بہت بھرم ہے کہ ٹھیک ہے موکس تو ٹھیک ہے جب جائیں گے جب چلے جائیں گے اوپنٹ مکال ہے یہاں میں کسی کو موکس ہوتا ہی نہیں ہے تو سنسار میں اپنے ایسا پتنے کریں کہ سنساری سکھی ہو جائے اور اس سے کیا بھاگنے سے پھائچ جب میں ستا تھا بھار دس برستہ تو میرے من میں ایسا رہتا تھا کہ اپنے گاؤں میں طالعب ہونا چاہیے وہ پتنے اس میں جا کے نہ ہوئے بڑی اچھا طالعب طالعب نہیں تھا ہمارے گاؤں میں تو اس میں بھارت آزاد آزاد ہوا تھا تو پھر اس میں کلتا تھا کہ جو گاؤں کے لوگ آدھا پرمڈان کریں تو گورنمنٹ آدھا خرطہ کر کے وہاں طالعب بنا دے گی یہ بنا دے گی ہمارے گاؤں میں انہیں بہت چپ نہیں کیا لیکن اس کے بعد ہی جو کچھ بنا بلکہ نہیں بنے جیسا ہی تھا کیونکہ اس کے لئے سوٹ چاہیے نا پانی آنے کے کوئی نالا نبی چاہیے نا نہیں تو من میں اس انتوس بنائی رہا کہ طالعب ہونا طالعب ہونا تو پھر دماغ میں ایک بات آئی کہ بے میں کچھ کی بات کیوں سوچتے ہوں کہ جہاں ہم ہیں وہاں طالعب بنانے کی بجائے طالعب بالا گاؤں اچھا لگتا ہے اس گاؤں کو چھوڑے طالعب بالے گاؤں میں جاؤ کیا کیا تو اس لیے تو میں نے بعد میں طالعب بالے گاؤں پر سند کی جب میں پارولی میں ہیڈماسٹر تھا تو میرے اسکول طالعب کے کنارے ہی تھا اور میرے جو آفیس کی کھڑکی بابو ساتھ جانتے ہیں طالعب کی طرف ہی کھلتی دیر میں وہاں ہی دیشتا رہتا تھا تو اس طرف کیا تو بمینہ میں اس لیے پسند کیا کہ وہاں بہت اچھا طالعب وہ گاؤں کو پسند کر لینا جب ای بات میں نے اپنے سربود دوستوں سے کہی تو اگر میں نے دیماغ کو پلتا کہ یہ پہ پلائن باد ہے اس سے سارے دیشت کا اور گاؤں کا دکاس پیسر ہوگا جب آپ چاہتے ہیں کہ طالعب گاؤں پر بہت 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 چیز ہے تو جہاں آپ ہیں وہی طالعب بنانا چاہیے دکاس پہ ایسے ہوگا اور اس کے بعد میں جب میرے کو ادھیات مرہ رنگ لگا سپھر میں اپنی لین پر آگیا ہوں اے بات صحیح نہیں ہے کہ ہم جہاں ہوں وہی سکھ خوجیں بات اے صحیح ہے کہ جہاں سکھ ہو ہمیں وہاں چلے جانا چاہیے وہ تو سنسار میں سکھ خوڑنے جیسی بات ہوگئی نا اپنے گاؤں میں طالعب بنانے کی بات کیوں اور جس گاؤں میں طالعب اس میں چلے جانے کی بات موکش میں سکھ ہے اس لئے ہمیں سنسار کو چھوڑ کر موکش اپنے گھر کو سرگ بنا دو اپنے گاؤں کو سرگ بنا دو تمہارے میں یہ تاغت ہے تم میں یہ سکتی ہے کیوں اپنا دیس اپنا گاؤں اپنا نگار اپنا گھر سرگ بن جائے لیکن وہ کہتے کہ نہیں سنسار تو دکھ شروپ ہی ہے اور سکھ تو اکیلے موش میں ہی ہے دوسری جگہ کہیں سکھ ہے ہی نہیں سنسار میں سکھ کھوڑنے کا پریاس کرنا ایک نمبر کی مور رکھتا ہے اس لیے انہیں اس تیسرے ادھائے میں پہلے پہ سنسار کے دکھوں کا برنم کیا اور اس کے بعد میں موش کے سکھ کا بھی تھوڑا سا نمیونہ بتایا ایک دو پیج میں باقی کا میرے سا سے تیس پیج کا ادھا ہے تو اس میں پتیس سبیس پیج تو سنسار کے دکھوں کے برنم میں ہیں اس طرح اس کے دو پارٹ ہیں بڑے بڑے ایک سنسار کا دکھ اور ایک موش کا اب جو سنسار کا دکھ کا بڑھنے 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 میں ہے اس کو انہوں نے دو حساب میں بانتا کہ پہلے کرموں کے حساب سے اور پھر بعد میں جتیوں کے حساب سے دکھو کل ایک بات کہی تھی دوسرے ادھائے میں خود پندل جی نے لکھا تھا کہ دکھ کا کارن بند کا کارن اکیلا موہنی کرم ہے اور اس کے ادھائے میں ہونے والا ملو بھاب ہے باقی کے سات کرم وہ بند کے کارن نہیں ہیں اور بند کے کارن نہیں ہے دکھ کے کارن نہیں نہیں ہے اور آج آخری کرموں میں دکھ پناہ صدی کر رہے کیا کریں ان دونوں انگل میں اس میں تو یہ بتایا کہ موہنی کرم کے ادھائے سے موہن راگ دیس ہوتے ہیں وہ بند کے کارن ہے اور بند پھر سنسار کا کارن مان دکھ کا کارن ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ بند کا کارن تو نہیں ہے جانہ برنی کرم کے ادھائے میں جو عوستہ ہو رہی ہے تو عوستہ کوئی اچھی بھی اس کے ساتھ میں یہ بدمان ہے اس لئے ساتھ میں بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ موہنی کرم ساتھ میں بدمان ہے نا اس لئے جو آتھوں کرم کے ادھائے میں جو عوستہ یں بن رہی ہیں وہ ساری عوستہ تیرے کو دکھ روپ ہو جاتی ہے جلی جو جانہ بنی کی بات تو اس بیو کو جو عجیان ہے اس لئے سرم کو نہیں جانتا ہے اس لئے بہت عجیان تو دکھ روپ ہے لیکن جو اس کی سیرسل روپ عوستہ پریجت ہے وہ اتنی پراد ہی ہے اتنی سرطیں اس میں لگ رہی ہیں کہ وہ جاننا نہیں جاننے جیسا ہی ہے لیکن مریاد کی حالت تو جیسی ہے اس کی ہم کیا چرچہ کریں پھوری سینی پنتے اندری میں ہم اور آپ لوگ ہیں انہی کی چرچہ کر کے یہاں پر اپنے بیٹار کرتے ہیں کہ ہم کو پانچ اندریوں کے مادم سے پانچ اندریوں کے بشیوں کا گیان ہوتا ہے پانچ اندریوں کے بشیوں کا گیان مریادہ لیے ہوئے ہے جیسے کہ آنکھ کا گان کر دیا تھا کہ اجیلہ چاہیے تسمہ چاہیے اور پھر دوری بھی اتنی ہونی چاہیے زیادہ دور نہیں ہو زیادہ پاس نہیں ہو وہ بہت استست دکھائی نہیں دیتا ہے اتنی سرطے ہیں تو جتنا دکھائی دیتا اتنا اتنا سکھ تو اتنا نہیں دکھائی دیتا اتنا دکھ کر تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا سکھ اس لیے نہیں کہ ساتھ میں مولی کرم کے ادھے سے اس کی اکھائیں ایسی ہیں کہ اسے سب جاننا ہے کیا اتنے جاننے میں اسے سمتوز نہیں ہے جاننے کی اکھتا تو بہت ہے اور جاننا ہوتا ہے بہت تھوڑا اس لیے چت میں اسمتوز اسمتوز اور آکلتا نرنتر بنی ہی رہتی ہے تو سیتالیس پیج پر آپ دیکھ پڑھئے وہاں اکھ چھاتو تلکال برتی سمست بسیوں کو گرن کرنے کی ہے لہ میں سرب کا اسپرس کروں سرب کا سواد موں سرب کو سونوں سرب کو دیکھوں سب کو سنوں سب کو جانوں اکھ تو اتنی ہے پرنتو سکتی اتنی ہی ہے کہ اندریوں کے سلمک آنے والے برطمان اس پر سرس گند بن سب دے ان میں سے کسی کو کنچت مات گھن کرے تکہ اسمان آدک کے سے مندوارا کنچت جانے تو بھی باہ یعنے کان ملنے پر سد ہو اس لیے اکھا کبھی پون نہیں ہوتی ایسی اکھا تو کیول گیان ہونے پر سمپون ہو اکھا اتنی ہے کہ جتنا کیول گیان ہو کر جانا جاتا اس سے کم جاننے میں سے سنتیش نہیں اور جان نا بہت مریادت ہے جب سد دوں کے سکہ برنن کریں گے نا تو وہاں اس بات پر بدن دیں گے کہ دیکھو کہ دبل انتجام ہویا ہے سکھ یہاں کیا تکلیب جاننے کی اکھا تو ساری دنیا کی ہے اور جاننا بہت الف ہوتا ہے اب کیول گیان ہو گیا تو اکھا تو نہیں رہی بلکل بھی جاننے کی پر جاننے سب کا ہوگیا ڈبل انتجام میں آپ دکھ رہے کھڑا کہاں سے رہے گا یا اکچھا ہوتی اکچھا ہوتی ہوتی جاننے کی اور سب جاننے تو بھی دکھ نہیں ہوتا اکچھا تو بلکل بھی جاننے کی نہیں رہی اور سارا لوگ گیان میں بھلگ رہا ہے جب بھلوک تو ایسی لگتی ہے کہ پتھر پتھا جائیں کی اور کھانے کو نہیں ملتا پانی بھی نہیں ملتا دودھ بھی نہیں ملتا کوئی چنہ بھی سو کھانے کو نہیں ملتے ہیں کتنے دکھ ہے اور پھر کہتے ہیں ایک زمان ایسا آگیا کہ سامکری تو اتنی بسا سامکری ہے کہ دن نارات گھی میں ڈودھ رہے تو کمی پڑھنے والی نہیں ہے کیوں اب جگت پر یہ کہتا ہے کہ بھوکے نہیں کس بات کا دکھ ہے جگت سے وہ تو کہتے ہیں یہ دول انتظام ہوا ہے تیرے بس شکی ہونے کا ہے بھوک سامکری سم موجود ہے اور کھانے کی اکشہ بالکل نہیں ہے لیکن اسے بات کا دکھ ہے کس بات کا کہ کھانے کی اکشہ ہوتی کھا سکتا ہوتا کھانے کی سکتی ہوتی تو مجھ آ جاتا تیسے سنسار میں شکھ ہو گئی سکتا ہے یہ دو عشتی تمہیں پرابت ہو گئی نا جو جان کے سمبند میں رہند بھکوان کو ہے ایک سابلکل نہیں ہے وہ کھانے کے لئے سامکری بہت تیار پڑی ہے یہ ہی ترونہ ہے جب کھا سکتے سامکری نہیں تھی جب سامکری ہے سب کھا نہیں سکتے اب تیوے بیش کا دو ہو گیا وہ سنسار میں سکھ ہو گیا کیسے جو جان آب کرم کے ادھے میں جو عبستہ ہے سنسار میں سنسار ہی جی وہ دکھئی روپ ہے لیکن وضو مطی ہے تو وضو مطی کیوں نہیں کھو لاز جی من کی بات میں کیوں نہیں جان پائی کیوں آپ بھولیے کہ پہلے کے جمانے میں نہ تیلی بھون تھے نہ کچھ نہیں سادھن نہیں تھے رج ٹی کیا کرتے تھے کیوں تو پہنچ جا تھا ڈس ڈس دن میں کیوں ہمارا کوئی جاتا تھا بچے بچے باہر جاتے تھے تردیس جاتے تھے گئے نہیں کوئی جلی تد بھی تو مہینہ بھر میں چکھی آگئی کہ ہم اچھی طرح ہیں اس میں ہی سنتو تھا کیوں اور آج جاتے ہی بھون کر دیں کئی رستے میں سو بھی کر دیں اس کی جاننے کی آقلتہ کا کوئی انت ہے بہت بڑی پرکان آتا ہے پنج بٹی میں رام اور سیتا اور لکشمن ہیں سیتا اور رام سو رہے ہیں اور لکشمن پہرا دے رہے ستریوں کو سرکسہ کے لئے پہرے دار چاہیے اور وہ سوچ رہے ہیں رات میں بیتے بیتے کتنا بڑی آنند ہے کتنی بڑی چاند میں خلی ہوئی ہے خلی 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 ہوئی ہے کتنا موسم بڑی ہے نہ کسی بات کی چنٹا ہے میں وہاں آیت جہ میں بہت لیکن ایسا جنگل جیسا منگل کہیں ہوگا نہیں تاری تندر کی تن تل کرن خیل رہی ہے جل ست ستان جس ہوئی ہے اونی اور امبر میں سوچ سوچ کتنا بڑی ہے لیکن ایک بات کا دکھ یہ جو ہمارا سکھ ہے نا یہ ہماری مات ائیں نہیں جانتی ہماری ماتائیں ماتائیں مانے بہت اللہ کے سمیت سمجھے نا ہماری ماتائوں کو اس بات کا بھروسہ نہیں ہے کہ ہم جنگل میں اتنے مجھے میں ہوگی بہت سمجھ نہیں ہوں کہ ہم جنگل میں بہت تکلیف میں ہے یہ سوچ سوچ کر ہماری ماتائیں دکھی ہوں ہوں ہم تو ہیں سکھی لیکن ہمیں آرے بارے میں سوچ سوچ کر کہ ہم دکھی ہوں گے ماتائیں دکھی ہو رہی ہوں گی اس بات کا دکھ مجھے ہے رحمت کہتا ہے دو ہی دکھی ہو گئے ماتائیں راج مہر میں ست طرح سے سکھی ہیں سمجھ گئے نا اور ہم یہاں ست طرح سے سکھی ہے وہ کہتا ہے لیکن کیونکہ ہمارا سکھ انہیں معلوم نہیں ہے ان کا سکھ ہمیں معلوم ہو دکھ آرام سے سو رہی ہو لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری چنتہ میں دکھی ہو رہی ہو گی تو ہم ان کے دکھ کا بچار کر کے دکھی ہیں اور بے ہمارا برداست کر سکتا ہے لیکن وہ پروکش پنے کو برداست نہیں کر سکتا پروکش پنے کو برداست نہیں چاہتا ہے کہ ہمارا پرین ہی ہے اس نہیں ہے وہ میرے پرچپ چھر ہے آنکھ کے سامنے رہ دکھی ہو تو سکھی ہو تو آنکھ کے سامنے ہے تو اسے سنتوز ہے اور آنکھ کے پیچھے وہ کتنا ہی سکھی ہو لیکن اس کا پریم ہی سنتاج رہے جا ہی جا ہی کتنا ہی آرام میں ہو لیکن جو پریم کرتا ہوگا نہ معلوم کیسے ہوں گے یہ پرچر میں رہے گا پریم پروکش پنے کو برداست نہیں کر سکتا ان اس کر س او بات میں یہ کہنا ہی کہ ہمارا گیان پروکش ہے نا اصلی سکل پرچر ستو کیول گیان نہیں ہے مارے مدیان اور سردگیان تو پروکش ہے نا تو ان کا جو پروکش پناہ ہے اس میں کبھی سکھ نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں ہی سکھی ہیں پھر راگیوں کو پروکش پناہ برداست نہیں ہے تو ہم راگی بھی ہیں سنساری جیب اور ہمارا جیان بھی پروکش ہے اس لیے ہم نرانتر دکھی 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 ایسے جیان آوان دسنا آوان کرم کے ادھے میں جیب جیان اور درسن کے ہونے پر بھی جی دپی وہ جیان اور درسن جو پریجت ہے وہ سبھاب کا آنس ہے وہ بند کا آنس نہیں ہے اور جو آج آج آنس نہیں جان وہ بند کا آنس نہیں ہے برتمان میں بند آق آنس نہیں لیکن برتمان میں دکھ شروف ہے جو بھی ساتھ میں موہ کا ادار ہے یہ اس کا سار آنس ہے سپورا آپ پڑھیں گے نا تو اس میں سب بات نکلے گی جو میں آپ سے کہا رہا ہوں دیکھ موہ کے جور سے یہ جو اس کا جیان ہے اسے اور سنکٹ میں ڈالتا ہے بند تو نہیں کرتا ہے اگر دکھی صدی کرنی ہے نا تو کہہ سنکٹ میں ڈالتا ہے تو 47 نمبر پیج پہ پڑھو خوبصم روپ اندریوں سے تو اکسہ پون ہوتی نہیں اس لیے موہ کے نمت سے اندریوں کو اپنے اپنے بشے گرن کرنے کی نرم تر اکسہ ہوتی ہی رہتی ہے اس سے آکھلت ہو کر دکھی ہو رہا ہے ایسا دکھی ہو رہا ہے کہ کسی ایک بشے کے گرن کے عرف اپنے مرن کو بھی نہیں جنتا تو سادھا این دکھ نہیں ہے وہ جاننے کی ایک چھا ہے اس کے لیے موت کے بھو چلا جاتا ہے جنہیں دھولے مولے ایسا ہوتے نا خطر نا جب ہار پہ بالے پیسن نہیں بیسے دھولیں گے تو ان کو ہاتھ ہوسکتا ہے پھر ہوگا ہو جا جاتا ہوں کیا ہے چاہے دکھنا دھولے ایسے سکر کھا دے گا کیا ہے دکھنا چاہتا ہوں کہ ایسے کیا ایسا لگتا ہے وہ جاننے ہیں اور کس کیوں کیا ایسا لگتا ہے اور مرنے کے لئے جاتا کے نہیں جاتا نوات کی کیمت پر لگو میں جیدہ بہت کٹھو رہان دے رہا ہوں سمجھ سکھا دکھٹر کہتا تم ہاتھ کے تحسن ہوں جینا نہیں کرنا گھر کھا بھی جینا نہیں کرنا تو میں تو جا رہا ہوں سمجھ سکھا اب تو یاد رہا کرنے دیکھ دیکھ دیکھنا تو اوپر ہم نے سوریہ بنگی کیسی بنگی چل جا بیٹا سوری پر بھرا چلے چلے کیا بھولا یہ ہندی بھوم نے پھننے کہا پریتن ہاں پریتن یہ سب اس جیو کی اسی اکچھا کے آدھار پہ چل رہا ہے کھا اسے دیکھ نا ہندوستانیوں کو امیرکا دیکھ نا امیرکن والوں عربوں کا عربوں کا بزنس ہے یہ ریل گاریاں پلین یہ سب ان سے بھرے رہتے ہیں تورسٹوں سے یہ صرف جاننے کی جگہ سا ہے نا تمہیں کیول گین ہو جائے گا سب جاننے میں آ جائے کچھ کلتا کرتے ہو کہیں پھر کیا کام کا جب ایک پھر نہیں رہے گی جاننے بھی اتھا ہو اور اس کی پورتی ہو دیکھو ایک ایک عرص کے گھن کرنے میں مرن کو نہیں جنتا جیسے ہاتھی کو کپد کی ہتنی کے اسپرس کرنے کی اسپرس کا جانی تو ہے اور کیا ہو جان کے ادھانے میں دے رہے مچ کو بنسی میں لگا ہوا ما سوا لینے کی بھمر کو ستنگے کو دیپک کابن دیکھنے کی اور حرن کو راگ سننے کی اکچھا ایسی ہوتی ہے کہ تتکال مرنا بھاسط ہو تتاپی مرن کو نہیں گنتے ہو جاتے ہو جاتے ہیں میں نے سنایا تھا آپ یہ پتا کہ ایک آدمی اپنے ضربازے پہ سوو بیٹھ کر رو جان دات سیا کرتا گاؤں آدمی سا سو گاؤں کے گاؤں بھینسیں وہاں سے نکلتی تھی جنگل جانے کے لئے ایک بھینس کے ایسے تیڑے تیڑے سینگ تھے تو اس کے من میں بکر پاتا کہ میری گردن اس بھینسے کے سینگ میں پھج جا بھینس کے تو کیا ہو گا کہ جان میں کیسے جگہ ساتھی تو براور چھے مہینہ رو جی نہ تب وہ نکلے وہ سوستا رہا سوستا رہا انت میں اسے سے نہیں رہا گیا ہم کو لگتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن جاننے کی جگ جیسا کتنی تیبر ہوتی ہے کہ میں جرہ گردن ڈال کے دیکھوں کیسا لگتا اور اس نے گردن ڈال کے دیکھی اس بھینس کے سینگ میں اور بھینس بیٹاری بچکی بھاگی بھاگی تو کیا ہوا ہوگا سمجھے اسپطال پہنچ گیا اسپطال پہنچ گیا تو لوگ آئے پوچھنے خبر پوچھنے کے لئے کیا ہوا کیا ہوا ایکشیدنٹ ہو گیا کیا سے بھزائی کہ میں سوچتا تھا اس کی ہونے سے کیا ہوتا ہے دیکھوں وہ بولے بھائیہ تم نے گردن بھسانے کے پہلے سوتا نہیں وہ چھے مہین میں سوتا ہاں 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 گردن بھتائی ہے جنا سوٹے سمجھے بھتائی ہاں میں جاننے کی جیسا کتنی تیبر ہوتی ہے ایسی موت کی قیمت پر بھی کوئی ایسا کام کرنا تا آتا ہے اگنی کوئی چھوکے دیکھنا تا آتا ہے بچہ کائے کے لیے کیسی جل جاتا ہے اور یہ کوئی اس ایک بیوگروس کی بات نہیں ہے کون جس نے وہ بھینس کے گردن کی طلاق ہوتی ہے اسے مجھے کہا بھئی ہم نے پہلے نہیں سوچی کہ سادی کری کائے کسی طلاق لہنے جو بہت سوچی تھی پہلے دیکھ سوچ سمجھ کر کہ برسوں تا ہم نے ڈائٹنگ کیا تھا چھت مہینہ تا ایک دوسرے کو دیکھ آتا تب کیا تھا تب دیکھیں تو کیا ہوتا ہے دیکھیں تو کیسا ہوتا ہے تی میں سنیما میں اتنا ننگ دکھاتے ہیں کائے 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 آدمی ہے نہیں ہے لیکن اس جگہ جو جو جان نگ ایک کس نہیں کائے اتنا آنگ دکھ رہا ہے ایسا یہاں ہوگا ایسا یہاں ہوگا یہ چھڑک ہے بس ایسا ننگ پر دکھا جیان تو باب خلم ہو چلی جاتی ہے تو جرہ چلی جاتی ہے یہ چلی جاتی ہے کلورو روپیہ آدم روپیہ وہ ننگ پر کیوں بہ جاتا ہے بتاؤ مجھے یہ ایٹوری مجھے کہتے ہیں کہ یہ جانہ بنی کرم کے ادھے سے سنسار میں ہونے دکھ کر نہیں سکتے ہیں اب یہ ایک ایک میں اتنے بستار میں جائیں گے تو گھوستو میں لگا جاتی ایسے گیانہ بن دس بن بیدنی کرم جو ہے وہ تو بھائی صاحب ساتا اور اساتا کا ہی نام ہے انکول سامگری اور پھر تکول سامگری کا نام ہے اس میں تو کوئی زیادہ صد کرنے کی بات ہے نہیں مہد بات ہے اور مہینی کرم کے ادھے سے خاص کر درسن مہینی کرم کے ادھے سے اس تارے جگت میں اپنا پن اصطابت کر لیتا ہے جو اس کے جان میں آتا ہے تو اپنا یعنی پر میں اپنا پن اصطابت ہونا اس کا ایک عام درسن مہینی کرم مہین مہینی 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 جو اس کے گیان میں آیا وہ اپنا کیونکہ جو گیان میں آیا اسے اپنا پن کیسے اصطابت کرے اس کی مجموری ہے وہ آگیا ہوتا تو اسے لئے کر لیتا اسی کو گی آکار گیان کا پرنمن کرتے ہیں کہتے ہیں یہ مچھا دشتی کا سمنا دشتی کی بات نہیں مہینی جو پدار اس کے جاننے میں آیا اس میں یہ اپنا پن اصطاب اس میں دو حسطے کر دیتا ہے اے میرا اے پر اے پر پر دو پر دو پر دو پر ہونے والا ہے ہی نہیں تو بس پھر اس کی پاگل کی بھانتی ادھان دیا اس میں کہ اے چوراہے پر پاگل رہتا ہے چوراہے نہیں پڑاؤ جو گاؤں سے جو منی ہوتی نا ہنا دیتنے کی منی ہیں گاؤں والے بیل گاری میں مال بھر بھر کر کے منی میں لاتے ہیں تو کوئی پھر جاگے مندی میں پہنچ جاتے ہیں جگہ جگہ وہ ایسے پڑاؤ ہوتے ہیں کہ جہاں وہ لوگ سب سے آ کر آرام کر ہیں جہاں صبح ہو بڑی جگہ ہو گاری کھری چل لے دو تا دس گاریاں ایک ساتھ کھری ہو جائیں تو چور ڈانگیوں کا ڈر کم رہے جب صبح چار بجے پانچ بجے وہ چلنے لگتی ہے تو روکنے کی کوشش کرتا ہے روکنے تو نہیں روتا ہے مندی گیا مندی گیا ایسا پاگل بھی کوئی ہوتا ہوتا جگہ ہوگا جگہ ایسے پاگل گھر گھر میں بیٹھے کہ اپنا گھر ایک پڑاؤ ہے حال میں صدقال میں بسلام کرنے کے لئے رکھے ہیں اور اپنا کال پورا ہوتے ہی نیم سے جانے والے ہیں اب وہاں آنے کی بجے سے ہم تو اپنے کان آئے ہیں اپنے کان جائیں گے اور کوئی ہم میں اپنا پن اس ثابت کر لے ہے نا تو اس کے مولنی کرم تو کسائیں بھئی یہ چائٹ مولنی کا مطلب وہ تک کسائیں کرود مان مای آلو ان کا بہت برنن کیا ہے کہ چائٹ گستہ آتا ہے تو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں تو کیا کی حال دورتی ہے کچھ بڑا مہنت پرش جیچ میں آئے تو اس کی بھی نہیں گنتا ہے گالی مکنے لگتا ہے ماں بہن کا بھی کھال نہیں کرتا ہے یہاں تک لکھا ٹوڑا ملجی صاحب نے تو کروڑ آنے پر ملن تک بھی ہو جاتا ایسے مان آنے پر مان کا برنن مایہ سے لیو سے کتنا کتنا دخی ہے کام سے آیا نمو رہا سرطی رتی سوک بھے جگفتا دو کساؤں میں کان کیسے دخی ہے تو کام کی دور کی دساؤں میں دستا تو ان کساؤں کے کان وہ دخی ہے پھر نام کرم نام کرم کے ادھے سے اندر شریر ہو گیا تو بس میں توڑا اور بجا سکڑا ہو گیا تو رکالہ کا لوٹا ہو گیا سائنس کی بنتی ہے وہ اپنے موہ کرم کے ادھے سے مطفاتو کے کرن اور راج بیس کے کان کساؤں کے کرن ان ساری عوستاؤں میں دخ کا ہی انہم کرتا ہے دخی ہی ہی اس طرح انہوں نے آتھوں کرم کے ادھے میں اس طرح یہ جیر سنسار میں دخی ہے اس کیوں کے دکھوں بھی چلتا تو چھڑ ڈالا میں آپ لوگ نے بہت اچھی طرح سے پڑی ہے تو بہت خیال میں ہے کہ کس طرح چار گتنیوں میں دکھ ہی دکھ ہوتا ہے لیکن میں نے بولا جیسا پہلے ہی کہ سارے جگت میں ہمارے جس سارے پرتن ہیں کہ ہم جن نے آتما کرنے کا سنکر لیا ہے جو چوبیز گھنٹا جنہوں نے اس کے لیے دے دیا ہے میں ان کی بات کرتا ہوں اب ہم سب جو بیٹھیں لگ لوگوں کا تو بن پوئنٹ پروگام ہی ہے جن دلسل کا گہرائی سے ادھن کرنا تو ہے چھو آتما کلدان کی دستی سے پانچ سال تو وہ ہی ہے باہر میں جو ہو دیکھا جائے گا اور ایسے انہا جی اس پال جی جی ہم جی لوگ ہیں کم مل چن جی کہتے ہم کیا ہے تو میرے سہت ان سرسے میں یہ بات کہہ رہا ہوں جب اپنے جی کو سوی سے سام تک ایک کام پر نگاہ ڈال کر دیکھیں جب وہ سچے سکھ کے لیے انہوں نے کیا پریاست کیا اتنے میں اور اپنے اس لوگ جی سکھ کے لیے دکھ نہیں ہو تھوڑے تھوڑے سے کم فیٹ کے لیے کتنا سمرا اور سکتی خرط کی ذرا بیچار کریں ایک دفع دیکھ لیں کہ بیجی ذرا تو درت آج ایک سکھل سکھ کر جانا ایسا کر جانا ان بات کے لیے تو کتنا کتنا بہر سا مار تا کیوں اے چھک نہیں رہتا وہاں چھک نہیں رہتا وہاں چھک نہیں رہتا وہ چھک نہیں رہتا آج لائٹ لگی آج نل میں پانی نہیں آرہا آج اس میں نہیں آرہ یہ نہیں ہو رہ لائٹ میں باس مہ چون 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 جن داری میں یہ ہو رہی یہ چون سارے لوکر شبداوں کے لیے ہے نا کتنا ہمارا افرد رہتا ہے میں تو سبجی خرید میں خود جاتا ہوں میں دوسرے سبجی خرید بھی پسند نہیں نہیں دو ہنتے لگتے ہیں لگتے ہیں میں تو جاتا ہوں کھوئی کرتے کہنے ہم اپنے لوکر شب جس کا نام دکھ ہے اس کے لیے کتنا پرتن کرتے ہیں اور آتما کے کلدان کے لیے کتنا پرتن کرتے ہیں اپنے اپنے جیون پہ اُسھا گئے دی تو ہمیں معلوم پر جائے نگوز سے انہوں نے بات شروع کی کہ نگوز میں تو اند دکھ ہے نگوز کے دکھ ہوگی ایک بات میں کہ آگے بڑھوں گا کہ نگوز کے دکھ میں معلوم نہیں پڑھتا ہم کو اسے اچھا دکھ ہوگا اسے جیان ہی نہیں دکھ کیا سے ہوگا ایسا پرمجی نے پرمجی 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 جیسے 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 دکھ ہوتا ہوگا اسے تو پرمجی کچھ خبر ہی نہیں ہے اسے کائکا دکھ ہوگا ایسا لگتا ہے کہ جیان ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہے ایسا سمجھے لگتا تو جیان دکھ کا قائن ہے کئی ساس میں بھی لکھا دوست اسے عرصہ میں لکھا ہے کہ جہاں جیان ہوگا وہاں دکھ ہوگا جہاں دکھ ہوگا وہاں جیان ہوگا پرمجی جیان بھی نہیں تو دکھ نہیں ہے دکھ جیان کا کان جیان ہے لیکن ہم نے ایسا بن لیا تو کہتے ہیں بھائی دیکھو کہ وہاں ایک سواس میں اٹھارہ بار جنمتہ مرتا ہے اور اس منست میں سب سے زیادہ منست جیون میں دکھ کائکا ہے جنم مرن کا جنم مرن کا دکھ ہے سب سے زیادہ دکھ اس میں مدمان ہے اور جیسے میں ساری سامگلی جوڑی ہے اور سب یہیں رہ جائے جی ستر برس کے آپ نے بھو لی نا اپنے جائی ترہ جان دو نا جی ستر برس کے بعد میں سنتوز تیرے کو نہیں ہے وہاں تو ہر سمج میں تجھ چھوڑ جائنا ہے دو ہی تیرے پاس ہے ہر سمج میں بدلنا ہے نا ایک سواز میں اٹھارہ بار جنم مان لی نا ہے تو جس نے پریائے میں اکت وددی کی ہے اس کو پریائے چھوٹ نا تو ہر سمج سربست مرن کا سربست نواز کا اس کو بدمان ہے انتقال تو وہاں ہی بیٹھتا ہے تو وہاں سے ایک اندری کی پریائے میں آتا ہے دیکھو ایک اندری کی پریائے میں نگوڑی ہے نگوڑی ایک اندری کی پریائے ہے یہ بات سمجھ نہ ہو بنستطی جو ہے نا بنستطی ایک اندری میں بنستطی کا ایک اس میں نگوڑ ہوتا ہے اب وہ نگوڑ سے نکل آنے اسے نگوڑ سے پہتر میں نا اب اس کا بھی کال بہت ہے پھر وہاں سے ایک اندری کی پریائے میں آیا لکسی بھومی جل پابک بھائیو پابن پرتگ بنستطی پھائیو تو اس کا کال بھی بہت لمبا توڑا ہے اسے لگا توڑا مجی صاحب نے کہ اس میں اندری 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 ساگر ہو جائے کٹی ساگر ایسا لگا مجی آلے پھر پیس پر آئینے آیا دو اندری تین اندری چار اندری پانچ اندری ترنچ میں اسے دو ہجار ساگر رہا اب یہ کیڑے وقالوں کے دکھ تو ہمیں ساکھ ساکھ دکھائی دیتے ہیں دو اندری کے تین اندری کے ترنچوں کے دکھ جسے پر بولتے ہیں کہ ترنچ گتی میں سست زیادہ دکھ ہیں جو بھی نغود بھی ترنچ گتی میں سامن ہیں دو اندری کے تین اندری کے چار اندری کے پانچ اندری ان کے جو اندر دکھ ہیں اندر کال تو اس میں جاتا ہے تو یہاں سب دکھ ہی دکھ ہے سب لوگ اس کو جانتے ہیں کہ تین لوگ کو ناج جو کھائے مٹے نہ بھوک کڑا نہ لہائے دیکھ تین لوگ کوئی اناج پیدا نہیں ہوتا ہے اناج کو غلام دی لوگ نہیں ہوتا ہے جو کلپ نہ کر سمجھانے کی نہیں کلپ نہ کی ہے کھائے تو کھائے گا نہیں کیونکہ اسے ملنے ہی نہیں ہے اتنا بڑا پیٹ کھائے تین لوگ کا پیٹ اتنا چھا جائے اتنا بڑا چھوئے کہ نہیں اتنی آکھ کھلتا ہے کہ تین لوگ کا آن آج ہو گئے اور کھا بھوک نہ مجھے انداج کرانے کے لئے آپ کو انہوں نے سب بتائل کہا ہے ایسی سی پرشنت نہ تھا میری سمان لوہ جل جائے ایسی شربی گری کی بھینکر بھینکر دخ میرا گتی میں ہے اب بید گتی اور منس گتی جن کو اس زید نے سکریت مان رکھا ہے کہ یہ سکھ میں ہے باستم میں تو ان میں دخ ہے یہ صدی کرنے کی ضرورت ہے اسے تو مانس گتی مانس تین ترہ میں با لک پن میں مان گرم میں تو مانس نے خود لکھا گئے لوگ سمجھ بچوں کو کائے کہ تو بچوں کو تم سے صحیح بنا زیادہ دخ ہے کیوں کہ وہ اپنی اکس دھتی نہیں کر سکتے ہیں بول نہیں سکتے ہیں اور بول بھی دے اور تم کون سے اپس پوری کر دیتے ہو کیا کیا اچھا ہے پوری کر سکتے ہو دو چانت آوات دیتے ہو رہی سمجھ ہے نی نی آج ملتا کہ سمجھ بور آتنو یہ مرس گتی دکھی دکھ دکھ ہم انہیں سکتہ ہی نہیں بتا آئی اور بیو گتی سمجھ سہت مرک کا باس تو ان کے بھی دکھ ہی دکھ ہے جو وہ سب سے بڑا دکھ توم جو وہ نی چے پہلے دوسرے سرگ بگر آئے نا تو ان میں چھوٹے بڑے پنکا ہے چھوٹے بڑے پنکا ہے اب ایک دیو ہے وہ اندر بنا ہے اور جو ایر آوات ہاتھی آتا ہے نا وہ بھی دیو ہی گتی کا دیو ہے وہ سلنج گتی کا ایر آوات ہاتھی نہیں ہے تو دیو کو ایر آوات ہاتھی بننا پڑتا اب ایسا کریں اپنے بولی لگائیں کہ جو ایک بولی لے گا وہ اندر بنے گا اور نیت پہ بیٹھالکر اس کو لے جانا پڑا گا وہ کھول لے گا ایر آوات کی جنی اور جتنے میں بولی اندر کی جائے گی اس کا آدھا پیسہ اسے دیا جائے جو ایر آوات بنے گا تو ابھی کہ مجھے نہیں بننا ایر آوات ایر آوات ایر آوات ایر آوات ایسا وہاں جو تھوٹے بڑے پن کا جو بہت ہے وہ بہت دکھ ہے اصلی دکھ تو کسائوں کا ہے سنجلوں کی انفرکتہ پردکتہ کوئی دکھ ہو رہی ہے باستر دکھ تو جو ہمارے کسائوں کے کان اندر سے آتما دکھی ہوتا ہے نا کسائوں کے کان کیسے چاروں گتیوں میں دو سہی دو ہے اور اب پھر انہوں نے بعد میں دو تین پیج میں موپس سکھ کا ورمان کیا اور انہوں نے اسی دستی سے کیا سراز کرموں کے حساب سے کہ جانا بنی کرم کا ناس ہو گیا تو کی بل گیان ہو گیا جاننے میں تو سارا لوگ ملکل نہیں ہے ساتا ساتا بیجنی میں جو انکلتا پرتکلتا سنجوب ہو رہے تھے وہ ہے ہی نہیں اب سکھ پرگت ہو گیا ہے سکھ نا ایسے نی تگوٹر نی رہا نعم کرم نہیں رہا سارے کرموں کا عبھاب ہو جانے سے انترہ کرم کا عبھاب ہو گیا انمت دیری پرگت ہو گیا انمت سکھ پرگت ہو گیا تو موک دسا اتنت سکھ سروپ ہے سنسار دسا کے دکھوں کا برنم کیا اور موک دخا سکھوں کا برنم کیا اس طرح پند جی کہتے ہیں کہ اب جے ہمارا سوتا ہمارا پاٹھک اس بات کے لئے تیار ہو گیا ہوا تو اس کے اندر جلے اترے گی یہ تب جمین نہیں جوت تو یہ بات اوپر سے اوپر ہی نکل جاتی اور سے لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں جانا تمہارے موک سموک میں ہمیں تو یہ ہی سکھی ہو ہے ایسا کوئی راستہ بتاؤ کہتے نہیں کہتے پندی جی کہتے ایسے جگت کے جی یہاں بیثے ہیں اس لیے انہوں نے پورا ادھان تیس کیج لگا اس بات میں کہ ہمارے ستم میں یہ بات گہرائی سے پیش جائے کہ سنسار میں سکھ کھوج جنے کی کوششت کرنا اس سمجھ داری کا کام نہیں ہے اس سمجھ اور شکری لگانے کی بلکور بلنچ ماتر بھی آوے سکتا نہیں ہے سکھ تو موک میں ہی ہے کہ سنسار سے چھوٹ کر مکتی کا مارگ میں کیسے پرات ہو ہمارا سیارا پرطن اسی دشا میں سکریے کہنا روپ بتائے جن وانی بس چھوٹ روپ بتائے جن وانی پورا پر سو دو چ رہی تے آپ کری آس سن تجھے کرما گم کر لائے جن وانی چاند چود دا بر تائ جن وانی پرما کم بابیوں کو ور کن موک بدو کے موک کادر پن خوش آگر سری تائ جن وانی چاند چود دا بر سائ جن وانی چاد روپ انگار رو دار را مان قیس پا جن تار سجل میگ ور تائ جن وانی سانت سدا ور تائ جن وانی تائ وانی خوش میگ وانی خوش سن وانی خوش بر سم رو سو وانی